فیض حمید کا ملٹری ٹرائل ابھی شروع نہیں ہوا فیض حمید کا کیس ابھی انکوائری کے مرحلے میں ہے تنسبات پر حملہ کرنے والوں کا کیس ملٹری کورٹ میں ہی چلنا چاہیے وزیر دپا خاجہ آسکری پروگرام خبر میں گفتگو وزیر دپا نے مزید آئینی ترمیم کا اشارہ دے دیا کہا آئینی ترمیم کا جو اوریجنل سکرپ تھا اس پر عمل درامت رہ گیا اس کے لیے تیاری کرنا ہوگی اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگا آئینی بینچ کو آئینی مقدمات کس طرح منتقل ہوں اس کے لیے فریم ورک بنانا پڑے گا جسٹس یا یا افریڈی چیف جسٹس او پاکستان مقرر صدر آصف زرداری کی منظوری کے بعد وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جسٹس یا یا افریڈی ہفتے کو اہدے کا حلف اٹھائیں گے بطور چیف جسٹس ان کی تائناتی تین سال کے لیے چیف جسٹس قاضی فائزیسا اور نامزل چیف جسٹس یا یا افریڈی کی ملاقات قاضی فائزیسا نے جسٹس یا یا کو مبارک پاتھ دی جسٹس یا یا افریڈی نے جسٹس منصور علی شاہ سے بھی ان کے چیمبر میں ملاقات کی نامزل چیف جسٹس کو سپریم کورٹ کے مختلف وینگز کے سربراہان نے عدالتی امور پر بریفنگے جسٹس منصور علی شاہ آج عمرے کی ادائیگی کیلئے ربانہ ہوں گے ذرائع کے مطابق چیف جسٹس قاضی فائزیسا کے ریفرنس میں شریک نہیں ہوں گے پل کورٹ ریفرنس جمعے کو ہوگا جسٹس منصور علی شاہ کی عمرے سے باپسی یک امنے ممبر کو ہوگی مختلف بار کانسلز کا جسٹس یا یا افریڈی کو چیف جسٹس بنانے کے فیصلے کا خیر مقتم سند بار کانسل نے بیان میں کہا جسٹس یا یا افریڈی کا چیف جسٹس بننا عدلی اور عوام کے لیے سود مند ہوگا وہ تمام شہریوں کے حقوق کا مساوی تحفظ کریں گے خیبر پختونخوا بار کانسل نے بیان میں کہا جسٹس یا یا افریڈی غیر متنازع غیر سیاسی اور غیر جانبدار شخصیت ہیں ان کی تائناتی احسن اقدام ہے پنجاب بار کانسل نے کہا نئے چیف جسٹس پاکستان کی فراہمی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے بہاول پور اسلامباد بار کانسل نے بھی جسٹس یا یا افریڈی کو چیف جسٹس بنانے کے لیے فیصلے کو خوشائند قرار دیا غیر آئینی ترمیم برکرار نہیں رہ سکتی اس کے خاتمے کے لیے قوم کو بڑی قیمت ادا کرنا پڑے گی آئینی ترمیم کو بکلا مسترد کرتے ہیں سینیٹر حامد خان کہتے ہیں موجودہ پارلمنٹ کو پارلمنٹ کہنا بھی نامناسب ہے جیسے بوٹنگ ہوئی وہ سب کے سامنے ہے چیف جسٹس کی تائناتی پارلمنٹ کا کام نہیں یوسف رضا گلانی اور نواز شریف کو نکالنے کا بدلہ عدلیہ سے لیا جا رہا ہے چیمن تحریک انصاف بیرسٹور گوھر کہتے ہیں 26 بھی آئینی ترمیم غیر آئینی ہے عدلیہ پر قطغن لگانا تسلیم نہیں کر سکتے توشہ خانہ ٹو کیس میں بشرا بی بی کی زمانت منظور رہائی نہ ملی مطالقہ عدالت سے رو بکار جاری نہ ہو سکے توشہ خانہ ٹو کیس میں اسلامباد ہائی کورٹ سے زمانت ملنے کے بعد وکیل خالد یوسف زامن اور مچل کو سمیت عدالت پہنچے کہا سٹاف نے بتایا جج شارو خرجمن، حمائیو دلاور، اکشندہ شاہین اور راجہ جواز جنازے میں گئے ہیں سیشن جج ویسٹ کے عملے نے بتایا ایف آئی یہ کیس کی رو بکار جاری کرنا ان کے دائرہ اختیار میں نہیں اسلامباد ہائی کورٹ نے دس دس لاکھ روپے کے زمانتی مچلکوں کے وز رہائی کا حکم دیا تھا اوپوزیشن لیڈر امر ایوب کہتے ہیں بشرا بی بی کے مچلکے جمع ہو رہے ہیں نہ ہی رو بکار جاری کی جاری ہے وکلا عدالت میں ہے لیکن جج موجود نہیں قانون کی عملداری نہ ہو تو سرمایہ کاری بھی نہیں ہوتی بشرا بی بی کو کسی اور مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جائے گا وہ بہار آ جائیں گی فیصل وارڈا کی آف دی ریکارڈ میں گفتگو کہا 26 تاریخ سے بانی پیچی آئی کی ملاقاتیں بھی شروع ہو جائیں گی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بانی بہار آئیں گے یا نہیں جو آج پیچی آئی کے لیڈر بنے ہوئے ہیں یہ سارے کمپرومائز ہیں ان لوگوں کا مفاد ہے کہ بانی پیچی آئی جیل میں رہے یہ لوگ ہی تھے اس حکومت کے ساتھ سیٹنگ کر لی اور پھر بانی سے ملاقات کی سیٹنگ ہی کرنا تھی تو پھر میرا یہ شکوا ہے کہ مجھے پارٹی سے کیوں نکالا فواد چودری نے کہا اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ بشرا بی بی رہا ہو جائیں عزمہ خان اور علیمہ خان بھی بہار آ جائیں خود کو تنہا نہ سمجھیں ہمارے گھر اور تعلیمی دارے فلسطینیوں کے لیے حاصل ہیں وزرعظم شہباز شریف کا فلسطینی طلبہ کے عزاز میں تقریب سے خطاب کہا فلسطینی طلبہ مہمان نہیں ہمارے بہن بھائی ہیں پاکستان کے عبام مشکل کے اس گھڑی میں فلسطینی اور لبنانی بھائیوں کے ساتھ ہیں فلسطینی طالبہ نے کہا پاکستان میں ہمارا اپنے بچوں کی طرح خیال رکھا جا رہا ہے پاکستانی حکومت اور الخدمت کے بھی شکر گزار انتظار پنچودہ کسی ایجنسی کے پاس نہیں وزارت دفعہ کے نمائندے کا اسلام آئی کورٹ میں جواب چیفز جسس نے اٹرانی جنرل کو مخاطب کر کے کہا یہ ایک پاکستانی شہری کا معاملہ ہے ایک وکیل پندرہ دن سے غائب ہے پولیس کو بلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم ٹریس کر رہے ہیں آپ بتائیں اس کا کیا حل ہے منصور عثمان آوان نے جواب کے لیے وقت مانگ لیا عدالت کی اٹرانی جنرل کو وکلہ علی بخاری اور فیصل چودری سے مشاورت کی ہدایت کہا وکلہ سے تفصیلات لے کر پھر آپ اداروں سے بات کریں اچھی اشارہ فیصل پر وکلہ کا پولیس کے خلاف احتجاج سات گھنٹے بعد ختم وزرد آخلا سن زیا لنجار کی درخواست پر وکلہ نے احتجاج ختم کیا شارہ فیصل کو چافک کیلئے کھول دیا گیا احتجاج کے باعث گاڑیوں کی کتارے لگ گئیں شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مظاہرین نے ایف ٹی سی کے مقام پر پانچ گھنٹے تک احتجاج کیا تھا مظاہرین شارہ فیصل پر آئے جس سے ٹریفک کا نظام درہم برم ہوا ترکیہ کے دارالحکومت انکرا میں دہشت گردوں کا حملہ پاک شہری جا بہاگ باعث زخمی ترک فضائی دفاعی کمپنی کے ہیڈ کوارٹر پر دہشت گردوں نے دھاوا بولا ترک وزارت داخلہ کے مطابق پہلے دھماکہ کیا پھر پائرنگ کرتے ہوئے عبارت کے اندر داخل ہوئے ترک میڈیا کی جاری کردہ ویڈیو میں دہشت گردوں کو عمارت کے باہر اور اندر پائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے سیکیورٹی فورسز نے حملہ کرنے والے خاتون سمیت دو دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا دہشت گردوں کی شناخت کا مل جاری تی یو ایس اے ایس ترکیہ کی اہم ترین دفاعی اور ہوابازی کمپنیز میں سے ایک ہے استمبول میں روہ ہفتے دفاعی اور ایرو سپیس سنتوں کی نمائش بھی ہونے جاری ہے صدر وزیر آزم اور وزیر داخلہ محسن ڈکفی کی انکرا میں دہشت گرد حملے کی مضامات واشنگٹن میں جافریز انٹرنیشنل کے زیر اتمام گولڈ بیس کانفرنس وزیر خزانہ محمد اورنزیب کی شرکت اعلامیہ جاری وزیر خزانہ نے شرکہ کو پاکستان کی معاشی صورتحال پر بریفنگ دی سرمایہ کاروں کو پاکستان کے مضبط معاشی اشاریوں کی کامیابیوں سے آگاہ کیا بتایا بہتر انتظام سے سرکاری اداروں کے نقصانات کم رہے ہیں وزیر خزانہ کی واشنگٹن میں ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات کہا موسمیاتی تبدیلیوں کی نقصانات کم کرنے کے لیے مزید تاب ان کی ضرورت ہے محلیاتی استحکام کے لیے کرزوں کی فرامی آسان بنانی چاہیے